اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمنیت کہتا ہوں انفارمیٹیف اسٹری بھائی اوسف میں آج ہم جورج واشنگٹن کی اسٹری جانیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں جورج واشنگٹن 1332 میں ورجنیا میں پیدا ہوئے وہ اگسٹین واشنگٹن اور اس کی دوسری بیوی بھال واشنگٹن کے بڑے بیٹے تھے واشنگٹن کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف گیارہ سال کا تھا اور انہی خاندانی فارم ماؤنڈ ورنن جب وہ صرف بچ سال کا تھا ورستت میں ملا وہ ایک کمیاب کسان اور باغبانی کا مالک بن گیا واشنگٹن نے فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ کے دوران ایک فوجی رہنما کے طور پر خدمات انجام دی اور بعد میں امریکی انقلاوی جنگ کے دوران کانٹینینٹل آرمی کا کمانڈر انچیح مقرر کیا گیا اس نے کانٹینینٹل آرمی کو انگریزوں کے خلاف فتح دلائی ایک قومی ہیرو بن گیا جنگ کے بعد واشنگٹن ماؤنڈ ورنن میں اپنے فارم پر واپس آیا لیکن جلد ہی اسے سترہ سو ستہ سٹھ میں لادلفیا میں ہونے والے آینی کنونشل کے صدارت کے لیے دستر بردار کر دیا گیا سترہ سو انسٹھ میں ریاستہ متحدہ واشنگٹن نے سترہ سون سٹھ سے سترہ سو ستہ نوے تک ستر کے طور پر دو مرتبہ خدمات انجام دی اپنے صدارت کے دوران انہیں مغربی پنسلوانیہ میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ تناؤ سمیت بہت سے چلنجو سے نمتنا پڑا واشنگٹن سترہ سو ستہ نوے میں عوامی زندگی سے ریٹائر ہوا اور ماؤنٹ ورنن میں اپنے فارم پر واپس آ گیا ان کا انتقال جودہ دسمبر سترہ سو نوے کو ستہ سٹھ سال کی عمر میں ہوا انہیں آج بھی ریاستہ متحدہ کے بانیوں میں سے ایک طور پر یاد کیا جاتا ہے اور انہیں ایک قومی آئیکن کے طور پر جانا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں